بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں پشاور پلس نائن دھماکے میں شہدہ کی تعداد سو ہو گئی ہے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں اس وقت 53 زخمی زر علاج ہیں جن میں ساتھ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے دھماکے میں شہید ہونے والے انہیں سفرات کا تعلق چار سدہ سے ہے دھماکے کی جگہ سے رسکی آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے سانے ہیں پشاور پر خیبر پختونخواہ میں آج یوم سو گئے سوبے بھر میں آج قومی پرچم سر ندو رہے گا دھماکے میں سیکیورٹی لیپ سے متعلق عالی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی تحقیقات کے مطابق دھماکے کی جگہ سے خودکوش حملے کے شواہد ملے ہیں پھولوں کا شہر پھر لہو لہو دہشت گردوں کا بزدلانہ وار پشاور دھماکے کا ذمہ دار کون ہے مسجد کو نشانہ کیسے بنایا گیا پشاور دھماکے میں سیکیورٹی لیپس کے حوالے سے عالی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی وزیراعظم کو دھماکے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ پیش کی گئی تحقیقات کے مطابق دھماکے کی جگہ سے خودکوش حملے کے شواہد ملے ہیں دھماکے کے بعد مسجد کے پلر گرنے سے چھت گری جس سے زیادہ نقصان ہوا پولس لائن گیٹ فیملی کوارٹر سائٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کر لی گئی ہیں پولس لائن میں دو ڈی ایس پی سمیت چھے اہلکاروں کی نماز جنازہ عدا کر دی گئی سانہ پشاور پر خیبر پختن خواہ میں آج یوم سوگ ہے صوبے بھر میں آج قومی پرچم سرنگو رہے گا آئی جی خیبر پختن خواہ معظم جان ساری نے سانہ پشاور میں سیکیورٹی لیپس کا اطراف کر لیا پشاور میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا دھماکہ خیزمواد تھوڑا تھوڑا کر کے پولس لائنز میں لائیا گیا خودکش بمبار مہمان یا سائلین کے روپ میں داخل ہوا اور بعد میں خودکش جیکٹ سے مسلح ہو کر دھماکہ کیا انہوں نے عظم ظاہر کیا کہ سہولتکاروں اور تمام کرداروں کو انجام تک پہنچائیں گے جل جی آئی ٹی بن جائے گی حملے میں جماعت الہرار ملوث ہو سکتی ہے خودکش حاملہ آوائر پولیس لائن میں داخل ہو کے مسجد تک کیسے پہنچا اور وہاں اس نے اپنے آپ کو کیسے دھماکے سے اڑایا اور اتنا نقصان کیا اس وجہ سے جو تلاشی کا میکنزم تھا وہ گیٹ کی حتک محدود تھا کینٹینز یہاں موجود ہیں کچھ تعمیراتی کام بھی چل رہا تھا اور کسی بھی طریقے سے کچھ عرصے کے دوران تھوڑا تھوڑا کر کے مٹیریل یہاں پہ لائے گیا اور لانے کے بعد پھر خودکش بمبار جو ہے وہ مہمانوں کے روپ میں داخل ہوا جنرل پبلک کا آنا جانا بہت تھا تو اس کی بھیس میں یہ داخل ہوا لیکن اس وقت یہ اس نے اپنے آپ کو خودکش جیکٹ سے مسئلہ نہیں کیا تھا بعد میں جو بھی پروسیجر تھا اڈاپٹ کر کے اور فائنلی وہ پہنچا ہے مسجد کے اندر اور وہاں جا کے اپنے آپ کو دماغ خیز مواد کے حضر اڑا لیا یہ جو خودکش حملہ آور تھا اس کے سہولتکار کون تھے فیسلیٹیٹرز کون تھے کہاں سے یہ آیا کس طریقے سے بارودی مواد اندر تک پہنچا سکا اور انشاءاللہ جو بھی اس کے کردار ہیں تمام کو قانون کے دائرے میں لائے جائے گا سیکیورٹی لیپس کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہے انکوائری کمیٹی میں نے سی سی پیو پشار کی سر بنائی میں الگ سے بنائی ہے ایک جی آئی ٹی جو ہے اس کی تشکیل دی جا رہی ہے بارودی مواد جو ہے ہمارا اندازہ یہ ہے کہ دس سے بارہ کلو ہو سکتا ہے اس میں جو زیادہ نقصان بارودی مواد سے نہیں ہوا دھماکے کی شاک ویوز کی وجہ سے چھت نیچے گری ہے پھولی اور لوگ ملبے تلے دب گئے ہیں پہلے ٹی ٹی پی نے اعلان کیا کہ وہ ذمہ دار ہیں پھر ٹی ٹی پی کی طرف سے رات کو تردید آ گئی کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں لیکن ہم ابھی اس کو دیکھ رہے ہیں ہمارا اندازہ یہ ہے کہ جماعت الاحرار کے کچھ لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں پشاور پولس لائن مسجد دھماکہ چوپیز کھنٹے بعد ریسکیو آپریشن مکمل کیا گیا اس دھماکے کے ہی مقام پر رہے ہمارے نمائند سجاد حیدر انہوں نے کیا دکھا آپ کو دکھاتے ہیں ہم اس ٹائم مسجد کے باہر موجود ہیں ہم آپ کو مسجد کے اندر لے کے جاتے ہیں جہاں پر یہ دھماکہ ہوا تھا یہ مسجد کا مین داخلی راستہ ہے جہاں سے تمام نمازی یہاں پر مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں تو اسی ٹائم ایک دو زردار دھماکہ ہوا اور زردار دھماکے کی وجہ سے مسجد کا اگلا حصہ مندھم ہو گیا چھت مندھم ہو گی کیونکہ اس کے دو پلر تھے جس کے باعث سارا ملبہ نمازیوں کے اوپر آگ گرہ تھا جس میں کافی زیادہ نمازی فز گئے تھے جس کے بعد ریسکیو کی جانبی سے ایک ریسکیو آپریشن سٹارٹ کیا گیا جس میں پاک فوج کے دستوں نے بھی شرکت کی اور ساری راہت یہ اوپریشن بھی جاری رہا اور چوبیس گھنڈوں کے بعد یہ ریسکیو کا اوپریشن یہاں پر ختم کر گیا اور آپ کو بتائیں وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ دیشتگرد گناہوں نے ہتکنڈوں سے خوف و حراس پھیلانا چاہتے ہیں دیشتگرد انتہا پسندی کے خلاف ہماری کامیابیوں کو ناکام بنانا چاہتے ہیں سیاسی قوتوں کے لیے پیغام ہے ملک دشمن اناثر کے خلاف متحد ہو جائیں ہم اپنی سیاسی لڑائی بعد میں لڑیں گے وزیراعظم شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ دیشتگرد گناہوں نے ہتکنڈوں سے خوف و حراس پھیلانا چاہتے ہیں جبکہ دیشتگرد انتہا پسندی کے خلاف ہماری کامیابیوں کو ناکام بنانا چاہتے ہیں سیاسی قوتوں کے لیے پیغام ہے ملک دشمن اناثر کے خلاف متحد ہو جائیں ہم اپنی سیاسی لڑائی بعد میں لڑیں گے پشاور دھماکے میں انسپیکٹر رفان اللہ بھی شہید ہوئے وہ اہم میٹنگ کے لیے پولس لائن آئے تھے جہاں دھماکہ ہوا اور ان کی شہدت ہوئی اب تو رحمان کی ریپورٹ دیکھئے ہمیں اپنے والد پر بہت فخر ہے ہم پڑھ لکھ کر اپنے والد کی مشن کو مکمل کریں گے عمر کم مگر حوصلہ پختہ ننہ ارمان دھماکے میں شہید اپنے والد کی جدائی پر افسردہ تاہم اپنے والد کے مشن کو پورا کرنے کا عزم ارمان کے والد شہید اسپیکٹر رفان اللہ نے تنگ دستی میں تعلیم مکمل کر کے پولیس فورس جائن کی تھی ان کا یہ مشن تھا کہ وہ قوم امول کی خدمت کریں اور شہادت حاصل کریں ملنسار اور خوشمزاج شہید انسپیکٹر ارفان اللہ نے دشمنوں سے ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کیا وہ چند روز قبل تھانہ سربند پر دہشتگردوں کے حملے میں محفوظ رہے تھے بہت بڑا صدمہ ہے ہمارے خاندان کے لیے جو برداشت ہم سے نہیں ہو پا رہا لیکن ایک ایسے قیمتی پولیس آفیسر سے ہماری پولیس فورس ہماری قوم محروم ہو گئی ہے کہ جو ابھی چند دن پہلے ہی سربند کے تھانے پر حملہ بھی ہوا تھا وہاں بھی وہ موجزانہ طور پر بچ گئے تھے اس حملے میں ارفان اللہ نے بیوہ سمیت تین بیٹیاں اور دو بیٹے سوگوار چھوڑے کیمرمن عابد خان کے ساتھ عبد الرحمن سما پشاور پشاور دھماکے میں شہید ایس آئی محمد سلمان کی دھائی سال قبل شادی ہوئی تھی شہید محمد سلمان کی ڈیرھ سال کی بیٹی بھی ہے چھے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا گھر بھر کا لادلہ محمد سلمان بڑے بھائی کی طرح پولیس میں دو ہزار نو میں بھرتی ہوا اور پشاور پولیس میں تائنات ہوا محمد سلمان نماز کا پابند تھا کل بھی مسجد میں تھا کہ دھماکہ ہوا اور وہ ملبے تہلے تب گیا سلمان کا شام تک گھر والوں سے موبائل پر رابطہ رہا لیکن پھر اس کی سانسوں نے ساتھ چھوڑ دیا رات گئے ملبے سے اس کی لاش ملی الحمدللہ ہم اس پر پہر کرتے ہیں ہماری لئے بڑا صدمہ ہے کیونکہ ان چھوٹی بچ میں نہیں دیکھ سکتا لیکن اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے اس کو یہ تجھا دیا ایسے شہادت کیلئے لوگ منتیں کرتے ہیں نپلے پڑتے ہیں اور اللہ نے اس کو یہ مطمئے دی دیا ہم اس پر پہر کرتے ہیں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے شہادت نصیب ہو لیکن ہر کسی کی قسمت ایسی نہیں ہوتی محمد سلیمان کی دھائی سال پہلے شادی ہوئی تھی ڈیڑھ سال کی بیٹی ہے دوست اپنے پیارے کے بچھڑنے پر غم زدہ ہیں اس کے ساتھ بھی وہ ملتا تھا وہ خوشی سلوبی کے ساتھ ملتا تھا خسی خوشی رہتا تھا ایسی محمد سلیمان کے والدن بھی غم سے نڈحال ہیں جبکہ ننی زرلال کو معلوم نہیں کہ اب اس کے لارڈ اٹھانے والا اس دنیا میں نہیں رہا شاوردھماکے کے شہدہ میں کانسٹیبل علی امیر بھی شامل ہے وہ چار ماہ پہلے پولس بوس میں بھرتی ہوئے شہید کانسٹیبل حافظ قرآن اور گھر کے واحد کفیل تھے پولیس وردی پہن کر ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ علی امیر کو پولیس فورس میں لے آیا تہم اسے کیا خبر تھی کہ اس کی یہ خوشی صرف چند ماہ ہی کی ہے علی امیر دھماکے کے روز پولیس ٹریننگ کورس کا پروانہ لینے پولیس لائنز گیا تھا اور موت کا پروانہ لے آیا شہید کانسٹیبل علی امیر چار ماہ قبل ایٹا ٹیس پاس کر کے پولیس فورس کا حصہ بنا تھا اس ملک کی خدمت کرنا چاہ رہا تھا اور اللہ کو اس کی قربانی جوہے کچھ زیادہ ہی عزیز تھی جو کہ ڈیوٹی کے کچھ پہلے دنوں میں جوہے اللہ نے اس کو اپنے ہاں بولا لیا تین میں سب سے بڑا شہید کانسٹیبل حافظ قرآن اور گھر کا واحد کفیل تھا کیمرہ میں نابد خان کے ساتھ سجاد حیدر سما پشاور شہدہ کی نماز جنازہ پڑھانے والا امام خود بھی شہدہ میں شامل پولس لائن دھماکے میں شہید امام مسجد نے زہر کی نماز کے لیے اللہ اکبر کی صدا بلند ہی کی تھی کہ دھماکہ ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے عبد الرحمن رپورٹ کر رہے ہیں امام مسجد مولانا صاحبزادہ نور الامین انیس سو چرانوے میں پشاور پولس لائن میں نائب خطیب برتے ہوئے انتیس سال کے دوران سینگڑ و شہدہ کی نماز جنازہ ادا کی انہیں کیا خبر تھی کہ ایک دن وہ بھی اسی مقام پر شہدہ کے کافلے میں شامل ہو جائیں گے شہید کے سابزادے والد کے بچڑنے پر غمزدہ ضرور تاہم اپنے والد کی شہادت پر انہیں فخر ہیں امام مسجد سابزادہ نور الامین شہید کا خاندان چار دہائیوں سے پولیس لائن مسجد کی خطابت اور امامت کے فرائز انجام دے رہا ہے کیمرمن اصد علی کے ساتھ عبد الرحمان سما پشاور وزیر دفعہ جہا صرف کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر پچھلے چار سال میں کوئی عمل درامت نہیں کیا گیا ہماری حکومت نے کراچی سمیت خیبر پختونخواہ میں امن قائم کیا تحریک انصاف نے ملک میں معاشی اور امن کے محاذ میں دہشت کر دی کی نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ چار سال میں تقریباً ڈیڈ رہا ہے اس پر کوئی عمل درامت نہیں ہوا ہم نے تو اس کا ڈیڈرٹ پروڈیوس کیے ہم نے ہم نے براچی میں امن آیا کیپی میں امن آیا باقی جو پر ہم جو ہے وہاں آیا یہ چار سال کی حکمرانی جو ہے یہ معاشی دہشتگردی بھی جا ہے وہ بھی انہوں نے فروغ دیا اور دوسری جو دہشتگردی ہے جو اس کو بھی یہ فروغ دیا یہ دونوں دونوں محاذوں کے اوپر جا ہے ہم ان کے محاذ پر بھی انہوں نے دہشتگردی کی ہے یہ پی ٹی آئی والوں نے ہم معاشی محاذ پر بھی دہشتگردی کی ہے جس کی قیمت جو ہے ساری قومت آتا ہے چین نے بھی پشاور مسجد میں دہشتگرد حملے کی مضمت کی ہے چینی سفارت خانے نے دھماکے کے متاثرہ خاندانوں سے افسوس کا اظہار کیا ہے چینی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ سانے پشاور کے متاثرین اور زخمیوں کے خاندانوں کے ساتھ گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں پشاور خودکش حملے کے بعد فضا سوکوار ہے عوام غم و غصے کا اظہار سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں پشاور لہو لہو نمازی دہشتگردی کا نشانہ بن گئے مسجد پر خودکش حملے میں نوے سے زائد شہید ہوئے ہر دل غم زدہ ہے ان متاثرہ خاندانوں کے بارے میں سوچیں اب ان کا کیا ہوگا سوشل میڈیا پر سارے فین غم و غصے کا اظہار کر رہی ہیں ویڈیوز اور تصویر شیئر کر کے شدید مزمت کی جا رہی ہے پشاور بلیڈز اگین، پشاور انڈر ٹیک، پشاور بلاسٹ اور یا اللہ سمیت ٹوٹر پر کئی ٹرینڈز بن چکے ہیں ایک سارف نے لکھا اسلام محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے سبحان نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے پشاور دھماکی کی مزمت شیئر کی ایک سارف نے ٹوٹے دل کے ساتھ قومی پرچم میں لپتے جنازوں کی تصویر لگا دی آلیہ سید نے شیئر لکھا کرائیں کس کو یہ باور یہ درد کس سے کہیں لہو لہو ہے پشاور یہ درد کس سے کہیں ربو رہی ہے مسافر خود اپنی گشتی کو نہیں ہے کوئی شناور یہ درد کس سے کہیں پیپلز پارٹی کے سینیٹر رزا ربانی کہتے ہیں کل ادم ٹی ٹی پی کو گڑ تالیمان کہہ کر ہتیاروں کے ساتھ پاکستان آنے کی اجازت دی گئی یہی دہشتگردی کی بنیادی وجہ بنی سینیٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا کہ سابق حکومت کے فیصلے کی پارلیمانی تحقیقات ہونی چاہیے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو کمیٹی آف ہول میں بلائے جائے ان کا کہنا تھا دہشتگردی بڑھ رہی ہے لیکن سیاستدانوں کو صرف سیاست کی فکر ہے تمام سیاسی جماعتیں نیشنل ڈائلوگ کریں جائزہ لینا ہوتا کہ یہ دہشتگردی وجہوہات کیا حکومت نے جو پالسی ریہبیلیٹیشن آف دی ٹی ٹی پی کی شروع کی یہ اس کی بنیاد اور یہ کہا گیا کہ یہ گڑ تالیبان ہے اور یہ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں گے نہ پارلمان کو کانفیڈنس میں لیا گیا جو ایک میٹنگ نیشنل سیٹیورٹی کمیٹی کی ہوئی اس میں بھی پارلمانی کمیٹی کو صرف مطلع کیا گیا کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا یہ ایک پارلمانٹری انکوائری ہونی چاہیے آٹھ تاریخ کا جوائنٹ سیشن یہ جو ٹی ریزم کی پالسی ہے اس کو اس میں ڈسکس کیا جائے اور تمام مطالقہ سٹیک ہولڈرز کو کمیٹی آف دو ہول میں بلائے جائے ٹی ریزم دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن سیاسی جماعتوں کو سیاست کرنے سے فرصت نہیں ہو تمام سیاسی جماعتیں پارلمان کے اندر بیٹھ کے نیشنل ڈائلوگ کریں سمباد کی مقامی عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کے کیس میں فرد جرم آید کرنے کا فیصلہ کر لیا عدالت نے عمران خان پر فرد جرم آید کرنے کے لیے سات فیبرری کی تاریخ مقرر کر دی عادل تنوالی کی ریپورٹ دیکھ گئے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرس میں فوجداری کارروائی کے کیس میں بڑی پیش رفت سیشن کورٹ اسلام آباد ساتھ فروری کو فرد جرمائد کرے گی عمران خان نے عدالت میں پیش نہ ہونے کے روش برقرار رکھی وقالت نامے کے معاملے پر الیکشن کمیشن اور ملزم کے وقلہ میں تلقلامی ہو گئی سمات کے آغاز پر ایڈیشنل سیشن ججز زفر اقبال نے وکیل علی بخاری سے استفسار کیا کہ عمران خان کی طرف سے وقالت نامہ کہاں ہے آج ہی جمع کرا دیں الیکشن کمیشن کے وکیل نے اعتراض کیا کہ عمران خان کے خود آنے تک وقالت نامہ نہیں دیا جا سکتا اس پر علی بخاری برہم ہو کر بولے آپ مجھے ہدایات نہ دیں اور عدالت سے بات کریں عدالت نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان پر فرد جرم کے لیے ساتھ فروری کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے سمات ملتوی کر دی فوجداری کاروائی کے لیے یہ کیس الیکشن کمیشن نے سیشن کورڈ کو بھیج رکھا ہے اور اب آپ کو بتائیں مسلم لی قاف کے صدر چودری شجاد حسین ہی ہیں الیکشن کمیشن نے قاف لیگ کی ورکنگ کمیٹی کی کاروائی کا لدم قرار دیتے ہوئے بڑا فیصلہ سنا دیا مصطفیٰ ملک کہتے ہیں پارٹی کے خلاف جو سازش کی گئی تھی وہ ناکام ہو گئی وزیر اطلاعات مریم اور انزیب نے چودری شجاد حسین کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا الیکشن کمیشن کا فیصلہ پیغام ہے کہ فیصلے ڈسکا جیسی دھند میں نہیں ہوں گے اسلام آباد سے دیکھئے ذلکنین اقبال کی ریپورٹ بیز الہی کو الیکشن کمیشن سے بڑا دھچکا کاف لیگ کی نام نہاد سنٹرل ورکنگ کمیٹی کی چودری شجاد کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کی کاروائی اور پارٹی الیکشن کا شہیرول دونوں کا لدم قرار دے دیے گئے الیکشن کمیشن نے چودری شجاد حسین کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا چودری شجاد کی برطرفی پارٹی آئین سے متسادم قرار دے دی گئی رہنما کاف لیگ مصطفیٰ ملک نے میڈیا سے گفتگو میں کہا سازشیہ ناصر کو موں کی کھانا پڑی مسلم لیگ کے آئینی اور قانونی صدر چودری شجاد حسین ہی ہے چند لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ کی چودری شجاد سب کے وقار کو نقصان پنچانے کی مضموم کوشش کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ کوشش نکام بنائی ہے اور پہلے سے زیادہ مسلم لیگ فعال ہوگی مترک ہوگی منظم ہوگی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بھی ٹویٹ میں لکھا چودری شجاد کو فتح ممبارک کاف لیگ چھیننے کے فستائی ذہن کو شکست ہوئی الیکشن کمیشن کا فیصلہ پیغام ہے کہ ملک میں جلاو گھراؤ مار دو اٹھالو پھینک دو نہیں بلکہ ہر کام آئین اور قانون کے مطابق ہوگا پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہو گیا دس سال میں پہلی بار کرپشن پرسیپشن انڈیکس سکور کم ہو کر ستائیس ہو گیا پاکستان کرپ ممالک کی فہرس میں اکتالیسوے نمبر پر آ گیا ٹرانسپرنسی انٹرناشنل نے کرپشن ختم کرنے کے عمران خان کے دعوے کی بھی قلعہ کھول دی دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس کے دوران عمران دور میں کرپشن چھے درجے تک بڑھی ٹرانسپرنسی انٹرناشنل کرپشن پرسیپشن انڈیکس دوہزار بائیس میں مزید کیا کہا گیا ہے ساتھی انکر فواد زیدی سے جانتے ہیں ٹرانسپرنسی انٹرناشنل کی سالانہ ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے کرپشن سکور میں کمی ہو گئی ہے اور یہ سکور دس سال کی کم ترین سطح پر آ گیا ہے تو دس سال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کا کرپشن پرسیپشن انڈیکس سکور کم ہو کر ستائیس ہو گیا ہے ایک سو اسی بد انوان ممالک کی پیرس میں پاکستان ایک سو چالیس میں نمبر پر برقرار ہے یعنی کرپ ممالک کی پیرس میں پاکستان اکتالیس میں نمبر پر ہے یہاں یہ سمجھ لیں کہ سکور کا مطلب کیا ہے اگر کسی بھی ملک کا سکور کم یعنی صفر ہو تو وہ انتہائی کرپ سمجھا جاتا ہے اور سکور زیادہ یعنی سو ہونے کا مطلب ہے ایسا ملک بد انوانی سے پاک ہے اب ذرا ماضی پر نظر ڈالتے ہیں جناب 2018 میں ہمارا اسکور تیس تھا اسی وقت عمران خان کرپشن ختم کرنے کا دعویٰ لے کر اٹھے لیکن ان کے دور میں بھی کرپشن بڑھتی ہی رہی یوں عمران خان دور میں بد انوانی چھ درجے تک بڑھ گئی 2019 میں ہمارا کرپشن اسکور بتیس تھا 2020 میں اکتیس ہوا اور 2026 میں اٹھائیس تھا اور 2022 میں پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے دور میں کرپشن اسکور مزید ایک درجے کم ہو کر ستائیس ہو گیا 2012 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں پاکستان کا اسکور سو میسے ستائیس رہا رپورٹ کے مطابق جمہوری اقدار کی پاسداری ایک فیصد کم ہوئی تاہم قانون کی حکمرانی میں ہمارا اسکور ایک درجے بہتر ہوا اب ذرا نظر ڈال لیتے ہیں اپنے پڑوسی ممالک پر تو ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے مطابق کرپشن میں بھارت کا اسکور چالیس ہے ایران کا پچیس اور چین کا اسکور پیتالیس پر برقرار ہے ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ افغانستان میں کرپشن کم ہوئی ہے اور اس کا انڈیکس سولہ سے بڑھ کر چوبیس ہو گیا ہے اسی طرح پانگلہ دیش کا اسکور چھبیس سے کم ہو کر پچیس ہوا ہے کرپ کرین ممالک کا سن کر تو آپ کی خوشی اڑ سکتے ہیں اس لسٹ میں سومالیا کا اسکور بارہ شام اور سودان کا تیرہ جبکہ وینیزویلہ کا اسکور چودہ ہے یمن صرف سولہ اسکور ہی حاصل کر سکا ہے یقیناً اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی کون سے ممالک ہیں جہاں کرپشن نہیں ہے تو جناب ڈینمار کے ایسا خوش نصیب ملک ہے جہاں بد انوانی نہ ہونے کے برابر ہے یعنی اس کا اسکور نوے تک چلا گیا ہے فن لینڈ اور نیوزلینڈ کا اسکور ستاسی ہے جبکہ نوروے کا اسکور چوراسی ہے شفافیت والے ممالک میں سنگاپور کا اسکور تیراسی ہے پاکستان اور عالمی مالیاتی فن کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کا آغاز وزیر خزانہ اس آگڈار نے پروگرام مکمل کرنے کی یقین ہانی کرا دی ہے یہ بھی بتایا کہ مشکل فیصلے بتدریچ کریں گے آئی ایم ایف میشن کے سربراکہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عظم امید ظاہر کی کہ پروگرام مقررہ وقت میں مؤثر طور پر مکمل ہوگا شکیل احمد رپورٹ کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی اگلی قسط کے لیے مذاکرات شروع ہو گئے مہمان ٹیم کی وزیر خزانہ سے اہم ملاقات اسحاقڈار نے معاشی اصلاحات سمیت تمام وعدے بتدریچ پورے کرنے اور جائزہ مذاکرات میں مکمل طاف ان کا یقین دلایا آئی ایم ایف مشن کے سربراہ نے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عظم ظاہر کیا سرکاری علامیہ کے مطابق مشن چیف نیتھن پورٹر نے امید ظاہر کی کہ پاکستان جائزہ کی تکمیل کے لیے شرائط پر پورا اترے گا اصلاحات کے لیے پیش رفت جاری دکھے گا اور پروگرام مقررہ وقت میں موسطر طور پر مکمل ہوگا وزیر خزانہ عساق ڈار نے وفت کو بتایا کہ گیس سیکٹر کے گردشی کرزے ختم کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی توانائی شعبے میں اصلاحات متعارف کرائی جا رہی ہیں ماضی کی طرح موجودہ پروگرام بھی مکمل کریں گے آئی ایم ایف مشن نے پہلے روز گورن سٹیٹ بینک اور اف پی آر حکام سے بھی ملاقات کی وزیر مملکت خزانہ عائشہ غوث پاشا کی زیر قیادت پاکستانی ٹیم اور ای ایم ایف کے درمیان آج سے تقنیقی مذاکرات شروع ہو گئے جو جمعہ تک جاری رہیں گے پھر نو فروری تک پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے جن میں وزیر خزانہ عساق ڈار شرکت کریں گے اور آپ کو بتائیں جنوری میں کسی ایک ماہ میں روپے کی قدر گرنے کا بیالے سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا روپے کی قدر میں انیس سو اسی کے بعد سب سے بڑی ساڑھے اکتالیس روپے پندرہ فیصد کمی ریکارڈ یکم جنوری کو دو سو چھبیس روپے پچاس پیسے کا ڈالر اکتیس جنوری کو دو سو سٹھ روپے نواسی پیسے تک پہنچ گیا ہے مزید جانے کے سما کے نمائندے رزوان عالم سے جی رزوان آگاہ کیجئے جی دیکھیں یکم جنوری کو جو انٹر بینک مارکریٹ میں ڈالر دو سو چھبیس روپے پچاس پیسے کا تھا وہ گھرتے 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 اکتیس جنوری کو جو ہے دو سو سر سٹھ روپے جو ہے ڈالر جو ہے وہ اس کی قدر جو ہے وہ پہنچ گئی یعنی روپے کی قدر جو ہے وہ ڈالیس سالہ کا ریکارڈ ٹوٹا ہے اس انٹر بینک مارکریٹ میں پندرہ فیصد قدر گری ہے روپے کی اور ڈالر جو ہے وہ پورے ڈالیس روپے جو ہے کیسے سے بڑھ گیا اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤ کہ یہ جو ہے مہینہ جو ہے اس نے ایک نیا ریکارڈ بن گیا لیکن اس میں آج جو ہے وہ بہت عرصے بعد پچیس روز کے بعد جو ہے وہ بہتری دیکھی گیا انٹر بینک مارکریٹ میں ڈالر کی قدر میں آج ڈالر کی قدر جو مسلسل بڑھ ڈیسی پچیس دن سے وہ آج گری ہے وہ نے دو روپے انٹر بینک مارکٹ میں پورے ڈالر سستہ ہوا ہے اور دو سو سٹھ سٹھ روپے نواسی پیسے کی ستہ پر بند ہوا ہے اوپن کرنسی مارکٹ میں ڈالر جو ہے وہ دو سو پچھتہ روپے کی ساتھ ستہ پر برقرار ہے ٹھیک ہے سید رزوان عالم آپ کا شکریہ اور آپ کو بتائیں وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعاد رفیق کہتے ہیں دنیا کہہ رہی ہے آئی ایم ایف کا تعلیٰ کھول کر آؤ گیا ہے روح سے سستہ تیل آ گیا تو ریلوے کی مشکلات کم ہو جائیں گی اس وقت پاکستان ریلوے خاصی بڑے مالی بہران کا شکاہ ہے ریلوے نے اپنا کرایا بڑھایا تو وہ اتنا ہی ہو گیا ایکزیکٹ جتنا فنانشل امپیکٹ آیا گیا شاید سات آٹھ فیصد ہو گیا تب وہ کوئی یہ ہے کہ اگر رشیہ سے تیل کی درامت ہو گئی تو پرائیسیز نیچے آ جائیں گی دنیا کہے گے پہلے آئی ایم ایف کا تعلیٰ کھول گیا تو ہمارے پاس آنا تو پھر آپ نے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے بڑا کچھ کرنا ہے یہ جو موجودہ اتحادی حکومت کو کرنا پڑا ہے یہ گھند کسی اور کا ہے اب یہ جو آٹھ نو مینے ہیں تو فائر فائٹنگ کے ہیں آپ کو بتائیں کوہارٹ کے تاندھا ڈیم میں ڈوبنے والے بچوں کی تلاش کے لیے تیسرے روز بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے آج مزید تئیس لاشیں نکالی گئی ہیں امواد کی تعداد اب ترپن ہو گئی ہے ظلہ انتظامیہ کے مطابق ریسکیو آپریشن میں پاک فوج پاکستان نیوی ریسکیو اور مقامی غطہ خورصہ لے رہے ہیں ریسکیو آپریشن کے دوران آج مزید تئیس لاشیں نکالی گئی ہیں اب تک جانبہ حق ہونے والوں کی تعداد ترپن ہو چکی ہے جبکہ چار بچوں کو بچا لیا گیا تھا کشتی کے ملاکی لاش تحال نامل سکی جس کی تلاش جاری ہے کوہارٹ پولس کے مطابق حادثے کا مقدمہ کشتیبان اور ایکسین محکمہ ایریگیشن کے خلاف درج کیا گیا ہے جیکب آباد کے گاؤں دودہ پور میں زمین کے تنازے پر فائرنگ سے حلاکتوں کی تعداد ساتھ ہو گئی تمام کا تعلق چمالی برادری سے تھا اس واقعے کا مقدمہ اب تک درج نہ ہو سکا مشتاق خارانی رپورٹ کریں گے جیکب آباد کے گاؤں دودہ پور میں اب تک کا افسوس ناک واقعہ کہ جب زمین کے تنازے پر قتل کیے گئے ساتھ افراد کا جنازہ ایک ساتھ اٹھایا گیا اللہ اکبر تم برادری سے چلنے والے زمین کے تنازے نے گاؤں میں جنگ چھڑ دی ہستی مسکراتی بستی اجڑ کر رہ گئی جمالی برادری کے ساتھ افراد کو گھر میں گھس کر قتل کیا گیا فائرنگ میں ساتھ افراد زخمی بھی ہوئے بارہ گھنٹوں تک یہ گاؤں فائرنگ سے گونچتا رہا لیکن پولیس پہنچی نئے پائی آر درچ ہوئے دونوں گروہوں کے درمیان پلوٹ پر تعمیرات سے متعلق کئی روز سے کشید کی جاری تھی پولیس نے بعد میں گاؤں دودہ کا کنٹرول سمال لیا ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ ایپ آئی آر بھی اب جل درچ کر دی جائے گی مشتاقہ رانی سما چیکباباد اس وقت آپ کو بتائیں قومی اسیملی میں شہدہ کے لیے قرآن خانی کی جاری ہے فاتح خانی بھی کی جاری ہے اس کے مناظر آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں تمام میمران مہاں پر موجود ہیں خصوصی طور پر دعا بھی کی جاری ہے اس وقت شہدہ کے لیے پشاور دھماکے میں وہ تمام افراد جو کہ شہید ہوئے ہیں that the following members of the national assembly have been desuited by the election commission of pakistan the total numbers are 113 Mr. Mural Sait Mr. Amar Ayoub Khan Mr. Asad Kaisar قومی اسیملی کا اجلاس اس وقت چاری ہے شہدہ پشاور کے لیے فاتح خانی بھی کی گئی ہے کراچی علی محمد گوٹ میں بچوں کی اموات رکھنا سکیں پرسرار بیماری سے ایک اور بچہ انتقال کر گیا مرنے والوں کی تعداد اب بیس ہو گئی ہے محکمہ صحیح حسن اب تک بچوں کی موت کی وجہ سامنے نہیں لا سکا حمد الرحمن رپورٹ کریں گے علی محمد گوٹ کا تین سالہ عبدالحلیم بھی چند روز بیمار رہنے کے بعد انتقال کر گیا بچے کے چچا کا کہنا ہے کہ عبدالحلیم چند روز سے بیمار تھا محکمہ صحت کے میڈیکل کیمپ میں بھی اس کا علاج ہوتا رہا ادھر سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے ماحولیاتی آلودگی سے کماری میں اموات کا امکان رت کر دیا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اموات کی وجہ ماحولیاتی آلودگی یا زہریلی گیسز نہیں تاہم یہ کسی متعددی بیماری اور زہریلے کھانے سے ہو سکتی ہیں میکمہ صحت سندھ نے تین سالہ بچے کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے بعد وجہ موت کا تائین ہو سکے گا پولیس کی جانب سے قبر کشائے کی اجازت عدالت سے طلب کی جائے گی جبکہ فیکٹری میں کون سا میٹیریل استعمال کیا جا رہا تھا گرفتار ملزم سے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ریجسٹرار سندھ ہائی کورٹ نے خبروں سے متعلق رپورٹ چیف جسٹس کے سامنے پیش کر دی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے رپورٹ کو آئینی درخواست میں تبدیل کر دیا ایڈوکیٹ جنرل سندھ، پروسیکیوٹر جنرل سندھ، سیکریٹری صحت اور دیگر سے رپورٹ طلب کر لی کیمرمنٹ فرحان یوسف کے ساتھ حامد الرحمان ساما کراچی وزیر دفاع خواجہ عاصف اس وقت قومی اسمیلی اجلاس میں اظہار خیال کر رہے ہیں آپ کو برائے راست دکھاتے ہیں میرا خالے سولہ میں دسمبر میں ہوا تھا یا اس سے پہلے ہوا تھا ایسے کئی واقعہ جو ہیں ملک کے دوسرے عصوں میں بھی ہوئے ہیں جہاں پہ بہت سی قیمتی جانے جو ہیں وہ گمائی گئیں دہشتگردی کی نظر ہوگی آرڈر ان دی ہاؤس پلیز آہستہ ذرہ بات کریں تشریف رکھیں فاضل ممبران اپنی اپنی سیٹوں پر آرڈر ان دی ہاؤس پلیز جنابی والا دو ہزار دس گیارہ سے لے کے دو ہزار سولہ سترہ تک اس دہشتگردی کے خلاف برپور جنگ لڑی گئی پیپلز پارٹی کے دور میں یہ جنگ جو ہے سوات سے شروع ہوئی اور پی ایم ایلن کے پچھلے دور میں اس کا خاتمہ بالخیر ہوا اور ملک میں کراچی سے لے کے کیپی تک سوات تک جو ہے امن قائم فاضل ممبران سے گزارش ہے کہ کروس ٹاک نہ کریں یہ بڑا اہم واقعہ ہے جس پر جو ہے وہ وفاقی وزیر صاحب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں شکریہ لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا آج سے ڈیڑھ دو سال قبل یا اس سے بھی زیادہ پہلے اسی حال میں ہمیں جو ہے دو تین دفعہ بریفنگ دی گئی جس میں یہ بات جو ہے بڑی واضح طور پر بیان کی گئی کہ ان لوگ ان لوگوں سے بات چیت ہو سکتی ہے اور یہ امن کے راستے پہ آ سکتے ہیں مختلف آراء اس کے اس کے متعلق جو ہے سامنے آئیں اور وہ آراء جو ہے وہ آراء جو ہے سامنے آنے کے باوجود جو ہے کوئی کنکلوسف قسم کا جو ہے وہ کوئی تین سامنے نہ آ سکا لیکن اسی دوران ہزاروں کی تعداد میں افغانستان کے جنگ کے خاتمے کے بعد جو بے روزگار ہوئے تھے ہوئے تھے وہاں پہ لوگ ان کو پاکستان میں جو ہے بلا کے سیٹل کروا دیا اور اس کا سب سے پہلے جو ثبوت آیا وہ سواد سے آیا جب سواد کے لوگوں نے جو ہے وہ اتجاج کیا ان لوگوں کو جو وہاں پہ بسائے گئے تھے پھر ریسنٹلی وانہ میں اس چیز کا عوام نے وہاں بھی اپنے جذبات جو ہے بڑی شدد کے ساتھ ان کا اظہار کیا یہ سارے واقعات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو ٹریجڈی کل ہوئی ہے سو کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں مسجد میں نماز کے وقت زور کی نماز میں اگلی صف میں مدہشتگرد جو ہے کھڑا تھا جس نے آپ نے آپ کو ڈیٹونیٹ کیا اور منہدم گیا مسجد کا ایک حصہ جس کے ملبے کے اندر آج دوپیر تک جو لوگ تھے وہ پھسے ہوئے تھے کتنے کرٹیکل لوگ ہیں کتنے اس وقت زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے شفاہ عطا فرمائے کل پرائم میسٹر صاحب اور آرمی چیف وہاں پہ پہ پہنچے اسطال بھی گئے ان کو بریفنگ بھی دی گئی لیکن یہ ایک ایسا سانعہ ہے کہ ہمیں اسی طرح جس ریزولف کے ساتھ آج سے پانچ چھ سات سال قبل یا دس سال قبل جو ہے گیارہ بارہ میں ایک قومی یکجیتی کے ساتھ جس ریزولف کا اظہار ہوا تھا اس قسم کا ریزولف جو ہے اس کی پھر ضرورت ہے جنابے والا میں لمبی بات نہیں کروں گا لیکن مقتصرا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کا شروع میں جو بیج تھے وہ ہم نے خدب ہوئے افغانستان میں جب روس کی انویجن ہوئی یا مداخلت ہوئی یا انہوں نے جو بلایا وہاں پہ اس وقت کی حکومت نے روسیوں کو ہم نے اپنی سروسز جو ہے کرائے پہ جو ہے امریکہ کو دے دی جنرل دیا صاحب اس وقت حکمران تھے جہاد کا بڑا شوق تھا اور اس جہاد کے سلسلے میں امریکہ کے ساتھ جو ہماری ارینجمنٹ ہوئی وہ تقریباً آٹھ نو سال چلتی رہی اور اس کے بعد امریکہ ہاتھ دو کے فتح کے شادیانے بچاتا واپس چلا گیا واشنگٹن کے روس کو چکستی اس کے بعد دس سال جو ہے ہم اس چیز سے نبٹتے رہے ہیں وہ دس سال گزرے نائن الیون آ گیا ایک دھمکی ملی وہاں سے وہ اصلی تھی یا نکڑی تھی ہم دھیر ہو گئے اور ایک اور جنگ میں ہم شامل ہو گئے اور وہ ایک نئی انوالمنٹ شروع ہوئی یہ دو انوالمنٹ ہماری جو تقریباً اٹھارہ انیس سال کے اوپر محیط ہیں بلکہ بیس سال کے اوپر یا بیس ایک سال سے محیط ہیں اس نے یہ جنگ جو ہے جو افغانستان میں تھی وہ ہماری دہلیز کے اندر آ گئی ہمارے گھروں میں آ گئی ہمارے بزاروں میں آ گئی ہماری مسجدوں میں آ گئی ہمارے سکولوں میں آ گئی ہماری پبلک پلیسس پہ آ گئی اور ایک خون کی جو ہے ہولی کھیلی جاتی رہی کئی سال جو پریڈ لین کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ مسجد میں جو کچھ ہوئی وہاں پہ چنچن کے بچے وہ شہید کیے گئے جن کے والد جو تھے وہ اس وقت کمانڈ کر رہے تھے سواد کا جس وقت آپریشن جنابے والا ان لوگوں کو جب بسایا گیا ابھی لاکہ آج سے سال پہلے یا ڈیڑھ سال پہلے یا دو سال پہلے ایک فالٹی ڈیسین تھا ایک ایسی پالیسی کا شاخصانہ تھا جو تباہ کن ثابت ہوئی ان لوگوں نے امن جو ہے وہ دیکھا بھی نہیں ہوا اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک امن کے گہوارہ جو معاشرہ ہے اس میں آج سکتے ہیں تو یہ ہماری جو ہے غلط فہمی ہے آپ بتائیں کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہندوستان میں مسجدوں کے نمازی پہ نمازیوں کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوتا جو پاکستان میں ہو رہا ہے نہ ازرائیل میں مسجدوں کے نمازیوں کے ساتھ وہ کچھ ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی اسلامی مملکت ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ کلمے پہ ہے لا الہ لیلہ محمد رسول اللہ پہ ہماری بنیاد رکھی گئی ہے کہ ہمارے عمال جو ہیں جس بنیاد پہ ہماری مملکت کی بنیاد رکھی گئی اس کے مطابق ہے کیا کوئی دھول کبھی رشتہ نہ آتا ہے اس کلمے کے ساتھ یا اس دین کے ساتھ میں پھر کہوں گا کہ نمازیوں کے اوپر مسجد کے اندر عبادت کے وقت جو ہے قتل عام جو ہے نہ ہندوستان میں ہوتا ہے نہ ازرائیل میں ہوتا ہے جو دشمن ہیں ہمارے لیکن پاکستان میں ہوتا ہے جہاں پہ جتنے فرقیں ہیں اتنی دینی جماعتیں ہیں اور وہ سیاست میں حصہ لیتی ہیں ہم سیاستدان بھی کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کنوں کنوں خوش رکھی میں کسی کی دلازاری نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ حقیقتیں ہیں اس کو جب تک قوم جو ہے وہ فیس نہیں کرے گی ہم نے آج سے ڈیڑھ دو سال قبل جو ہے ان بریفنگز کے نتیجے میں جو بھی فیصلے کیے گئے وہ کوئی اس ہاؤس نے منظور نہیں کیے تھے یہاں پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی تھی ہمیں ایک بریفنگ میں بتایا گیا تھا کہ یہ یہ سلسلہ ہو رہا ہے آپ کو بھی یاد ہوگا باقی ممبران کو بھی یاد ہوگا ممبران کو بھی یاد ہوگا